قو انفسکم جیسے آپ کو اپنے آپ سے محبت و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی اولاد کو اور اہلیہ کو بچائیے جہنم کی آگ سے کونسی آگ اس میں جلنے کی پہلی وجہ قالو لم نکم ان المسلین یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز گزاروں میں سے نہیں جائیں ایک عجیب تصور کیا کیا باتیں بیان کی جائیں اور کیا کیا باتیں چھوڑ دی جائیں آپ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جی کربالہ پہنچے ہیں تو کربالہ جنت کا ٹکڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور جنت میں نماز نہیں ہوتی تو کربالہ جا کے نماز نہیں ہونی چاہیے اللہ ہو اکبر عجیب بات ہے کربالہ میں نماز نہیں ہونی چاہیے جہاں نماز بچائی گئی جہاں نماز سمجھائی گئی وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے کیسا شعور دیا کہ ماتم کے پیغام کو نماز کی مقابل اللہ کھڑا کیا انتہائی الظلم جس کا ماتم کر رہے وہی تو نماز قائم کرنے والا تھے اس کے نام کا ماتم کرو نماز چھوڑ دو یہ کہاں کی شرافت ہے اب چاہے کسی کا کوئی بھی خیال ہو قرآن کہتا ہے جہنم میں جلنے کی پہلی وجہ میں نماز قزاروں میں سے نہیں تھا دوسرا بڑا مسئلہ میں ان میں سے نہیں تھا جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ عام مومنین کو کھانا کھلانا یہ اور بات ہے اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا یہ اور بات ہے آیت کہتی ہے مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کھانا کھلاتے ہوں مگر مسکین کو نہ کھلاتے ہو مسکین کسے کہتے ہیں خوب مسکین اور فقیر دو الگ الگ موضوعات ہیں شرعن فقیر کون ہے فقیر یعنی محتاج وہ شخص جس کے پاس نہ تو کوئی ہنر ہو نہ روزگار ہو نہ کاروبار ہو اور نہ سال بھر کا خرچہ قوت لا یمود ہو نہ کما سکتا ہے نہ کمانے کا فن جانتا ہے نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ کاروبار کا سرمایہ رکھتا ہے اور جو گھر میں کھانے کا سامان اتنا کم ہے کہ اس سے گزارے اوقات ممکن ہے اسے شرعن فقیر کہتے ہیں اور مسکین اس سے بھی جو سخت حالات میں رہے بس کہتے ہیں دونوں ایک معنی میں استعمال ہوگی لم نکو نتعم المسکین قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں جانے والے اپنے جہنم میں جانے کا دوسرا گناہ بیان کریں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے آج لوگ اپنے مرہوم کے حصال سواب کے لئے اپنے محرومہ کے حصال سواب کے لئے کتنا بڑا احتمام کھانے کا کرتے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے خوب کیجئے کس نے منا کیا لیکن ایک بات یاد رکھی کہ آیت کہتی ہے مسکین اور جتنے صاحبان ایمان فشیدہ پر آ کر بیٹھے ان میں الحمدللہ خدا کرے سب کے سب مستغنی ہو سب کے سب بے نیاز ہو آپ کے محتاج نہ ہو لیکن آپ نے انہیں کھانا کھلایا ایک وقت کا کھانا اب وہ چار گھنٹے چھے گھنٹے بات ختم ہو جائے گا تو آپ کو دعا ملے گی اگر کوئی اس میں مسکین ہوا چھے گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے لیکن اگر آپ نے کسی ایک غریب فیملی کا راشن کا انتظام پر دیا یاد رکھی یہ غریب فیملی پورے ایک مہینے اس راشن کو استعمال کرے اگر تو صبح بچے ناشتہ کریں آپ کے محروم کو دعا دیں گے تو پہر کو کھانا کھائیں گے آپ کے محروم کو دعا دیں گے رات کو کھانا کھائیں گے بھوکہ نہیں سویں گے لیکن برحال روش یہاں پہ نام و نمود کا مسئلہ وہاں پہ اصل سواب کا مسئلہ قرآن تو کہتا ہے لم نکو نطعم المسکین جہنم میں جانے کا مسئلہ ایک حق اللہ کا مسئلہ نماز ایک حق اللہ کا مسئلہ مسکین کہاں تلاش کریں غور کیجئے گا وائٹ کولر متوسط طبقہ عزت نفس سمحلنے والے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اب آپ کی ذمہ داری آپ نے انہیں تلاش کرنا آپ نے ان تک کھانا پہنچانا اور کیسے پہنچانا کہ عزت بھی محفوظ رہے اور کام بھی ہو جائے ادارے کھول کے بیٹھ جانا آسان ہے اور اداروں میں لائن لگا کر غریبوں کے نام پر امداد باٹنا آسان ہے مگر مسکین لم نکو نطعم المسکین دو مسئلہ مکمل ہوئے مکمل کیا؟ ایک حد تک بیان ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ آپ کے بچے صرف کھانا ہی نہ سیکھیں کھلانا بھی سیکھیں اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کھانا کھانا سکھایا کھانا کھلانا بھی سکھائیے تاکہ کل کو یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے لم نکو نطعم المسکین